لازم ٹائم میں بھی ایک بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی کچھ چیز ہوئی اس وے میرے خیال مکس اپ ہو رہی ہے اور میرے خیال اس کو میں تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہوں گا ایک طرف پی ایس ڈی پی اور اس کا طریقے کار کیا ہونا چاہیے اس کا میکنزم کیا ہونا چاہیے وسائل علاقے پاکستان بلوچستان میں اور بلوچستان کے لوگوں کو کیا حصہ ملنا چاہیے کس علاقے ایک اوورال براڈ پی ایس ڈی پی کے پروپوزر ہے جس کو سنا بلوچ صاحب نے دیا تھا وہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے پھر ایک طرف ایک سبجیکٹ اس پی ایس ڈی پی سے مراد ہے جس کی طرف تھوڑا بہت لیڈر او دو اپوزیشن ابھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ریلیزز یہ اوثریزیشنز اور جن جن علاقوں میں کام جا رہے ہیں اس کے حوالے سے اوپوزیشن کو ایک ویسے ہی اپنی طریقے سے ان کو کانفیڈنس میں تھوڑا لینا چاہیے پھر ایک طرف ایک بات ہے کہ خلقوں کے اندر سیاسی ایڈمسٹریٹیو یا کسی اور کے حوالے سے مداخلت یا جو بھی کام ہے ایک وہ ہو رہا ہے تو یہ چار پانچ چیزیں ہیں یہ ایک کمیٹی کے چیزیں نہیں ہیں دیکھیں جی ایک بڑا سمپل ہے میرے خیال سے اس ہاؤس سے مقدس سب سے بڑی چیز یہ ہاؤس خود ہے پہلی دفعہ میرے خیال یہ کریڈٹ بھی آپ کو بھی جاتا ہے اوپوزیشن اگر ہمارے ساتھ اتفاق یا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی تو یہ ہم بھی نہیں کر سکتے تھے میرے خیال بلنسستان کی ہسٹری میں اتنی جلدی کمیٹیاں کبھی بنی نہیں ہیں جو اس دفعہ بن رہی ہیں پچھلی گورنمنٹس میں ڈائی سال بعد شاید دو سال بعد ڈیٹھ دو سال تین سال بعد کمیٹیاں بنیں اور یہ کمیٹیاں آپ سلام آج جائیں سینٹ میں جائیں نیشنل اسیمبلی میں جائیں وہ سپیکر صاحب سے منت کرتے ہیں کہ جی اس کو کمیٹی کو سٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجیں اب ہم نے ابھی تک کمیٹیز بنائی نہیں ہیں اب فائنلی بنا چکے ہیں اب بہت سارے کمیٹیز نوٹفائی ہو چکے ہیں میری اوپوزیشن سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں تین طریقوں سے اس کو دیکھنا چاہیے جو معاملات اس پی ایس ڈی پی میں قانونی حوالے سے اور پی ایس ڈی پی کی حوالے سے ہیں ان کو ہمیں پی ایس ڈی پی کمیٹی میں ڈسکس کرنا چاہیے سٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس کرنا چاہیے اے سی ایس اس میں آئیں سیکٹری حضرات آئیں جس طرح میرے فاظل دوست سنا بلوس نے کہا تھا کہ یہ پی این ڈی کے دائرہ کار سے بہت دور ہے یہ کتاب پی این ڈی نے بنائی ہے تو اس کے دائرہ کار سے دور نہیں ہو سکتا اگر انرجی بھی ہے تو اسی کے اندر ہے اگر اس کے اندر ہیلت ہے تو اسی کے اندر ہے اگر ایس ڈی پی ہے تو اسی کے اندر ہے اور پی ایس ڈی پی نام ہے ڈیولپمنٹ کا پولیسی میکنگ کا نہیں ہے پولیسی میکنگ ایک ٹوٹل ڈیفرنس سبجیکٹ ہے اور کمیٹیز کے عمومن کام ہی یہی ہوتا ہے کمیٹیز میں جب بھی سپیکر صاحب کسی چیز کو ریفر کرتے ہیں ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی میں معاملہ جائے سٹینڈنگ کمیٹی اپنی روٹ ایک اپنی ایک ریپورٹ ترتیب بنائے گی اور اس ریپورٹ کے اندر اپنے سجیشنز پیش کرے گی کہ جی اس کتاب میں یہ چیزیں ہم اس میں شک ہیں جہاں تک دوسری چیزیں ہیں وہ اس کمیٹی کا دائرہ کار میں نہیں آتی ہے وہ ہم اور آپ ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں اس کی رولنگ کبھی سپیکر صاحب نہیں دیں گے کہ لیڈر آف اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس بیٹھ کے ان چیزوں پہ فیصلہ کریں کہ مثال کے طور پر کسی حلقے میں جو ایسی ہے وہ ٹرانسفر کیوں ہے ایسے جو صاحب وہاں پہ جو گئے ہیں وہاں کے ایم پی اے کو پتہ نہیں ہے یا فیلان سکیم جو ہو رہی ہے اس کی اناؤگریشن کسی اور نے کیوں کر دی یہ چیزوں کے لیے تو کمیٹیاں نہیں بنتی کیونکہ یہ دائرہ کاری نہیں بنتا ہے اور یہ کسی رولنگ میں بھی نہیں آ سکتا ہے یس سپیشل کمیٹی آپ اس طرح بنائیں گے آپ کی سیکرٹریٹ زیادہ بہتر ہے کہ جب کوئی سٹینڈنگ کمیٹی کسی سلوشن پہ نہیں آتی ہے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ میں پھر بھی ایک مازہ رائی چلتی ہے کسی خاص سبجٹ کے حوالے سے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا ہم اس کو بالکل وائٹ سپریڈ نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سریاب کے روڈ کو بھی ڈسکاز کریں گے ہب کے سیوریس کو بھی ڈسکاز کریں گے ہم قلعہ عبداللہ میں جو ایک ٹیوویل لگا ہے اس پہ بھی بات کریں گے یہ تو پھر اتنا بڑا وسیع ہے یہ تو پانچ سال میں کمیٹی کبھی اپنا کام بھی پورا نہیں کرے گی میرا اپنا مشفرہ ہے کہ ہم اس کو تین چار چیزوں میں حصہ لیں وہ تین چار چیزیں یہ ہیں کہ جو چیزیں ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے جوریس ڈکشن میں اس کتاب کے حوالے سے جہاں اپوزیشن ہو سکتے ہیں ہمارے ممبر بھی آپ کے ساتھ اس میں شریح ہو اور وہ یہ کہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی کلیریفیکیشن چاہیے ایس سٹینڈنگ کمیٹی ممبرز وہ پورا اس کا حق ہے کیونکہ ہم اس ریپورٹ کو پھر اس ہاؤس کے اندر لاکے پٹ کریں گے آپ کی بھی جو ایک ریپورٹ بنے گی اور اس پی ایس ڈی پی کے حوالے سے جو بھی آپ خدشات اس میں سے نکالیں گے آپ اس ہاؤس میں آئیں گے اس ریپورٹ کو مرتب کریں گے اس ریپورٹ کو آپ سب سائن کریں گے سپیکر صاحب کے لیے پیش کریں گے اور ہاؤس میں پھر آپ کے ایک ممبر باقید اس پر بیس کرے گا اور شاید اس کے لیے ایک دن بھی رکھا جائے گا جہاں تک دوسری چیزوں کے معاملات ہیں کہ ہم نے سیاسی حوالے سے ایک اپوزیشن کا جو ایک طریقہ کار ہوگا اس گورنمنٹ میں ان کا کیا ایک حصہ دار ہوگا ان کے علاقوں میں کیا کام ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ ہمیشہ آؤٹ آف دس ان کو لیا جاتا ہے اور اس پر ڈسکشنز ہوتی ہیں جیسے ابھی سردار صاحب آپ سے ملے ہمارے کچھ اور ممبر بھی آپ سے ملے لیکن وہ کمیٹی تو ڈیسائیڈ نہیں کرے گی یعنی کہ کمیٹی اگر ہم بنائیں گے اور کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس ہلکے میں کیا پیسے دینے ہیں پہلی بات ہے کہ ہلکہ وائس تو ہم پیسے دے ہی نہیں سکتے ہم کسی طرح ڈیفائنڈ نہیں کر سکتے یہ تو رولز آف بزنس پہ نہیں رکھاوا ہے پلاننگ کمیشن کا اگر آپ پورا ایک موڈیول نکال لیں جس کے اوپر یہ پی ایس ڈی پی بنتی ہے ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائیں تو ہماری ساری بحث با مینے رہے گی کیونکہ ہم اس کمیٹی میں تو یہ بولیں گے مجھے تو پتہ نہیں ہے میرے ہلکے میں کیا کام ہو رہا ہے تو وہ بولیں گے جی رولز میں تو اس کی گنجائش نہیں آپ کو پتہ ہونا بھی نہیں چاہیے اگر آپ کو کسی چیز کا معلومات لینی ہے آپ اپنے اسیمبلی میں اس کو ایس ای قویسچن لائیں قویسچن کے جواب لیں اس آدمی کے ٹرانسفر کیوں ہوئے فیلان کام کیوں ہو رہا ہے اس کی تفصیل کیا ہے اس کی لاغت کیا ہے کانٹریکٹر کون ہے کتنی جابز دی گئیں کس طریقے دی گئیں رکروٹمنٹ کمیٹی کیا دی سٹینڈی کمیٹی کو ریفر کی جائے اور ان سب چیزوں اگر کوئی ریزلٹ نہ لکھیں پھر سپیکر صاحب ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ میرے خیال ایک بہت بڑی کمیٹی بنانی چاہیے جو شسچو کو ایڈرس کرے اگر ہم نے ان کو اس طرح دیکھنا ہے ورنہ یہ بیس مبایسہ میں رکھل ہمارا آپ کا اسی طرح چلتا رہے گا میرا اپنا ایک ذاتی ہے کہ ہمیں اس ساؤس کو ان کمیٹیز پر اپنا ٹرسٹ ڈالنا چاہیے دیکھیں آپ کے زیادت تر تو آپ کے میمبرز اس میں ہیں ہمارے تو بہت سارے میمبرز پھر بھی ٹریجری بینچز میں ہیں کوئی منسٹر ہیں کوئی ایڈوائزر ہیں کسی نہ کسی حوالے سے حکومتی معاملات میں انوالو ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے جتنے میمبرز ہیں وہ ان کمیٹیز کے علاوہ ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے یعنی کہ ہم ایک طرح سے اپنی کمیٹیز پر اپنا فیتھ نہیں ڈال رہے ہم اپنی کمیٹیوں پر اعتماد نہیں لارے تو بہتر ہے آپ اپنی جتنی کمیٹیاز ہیں ان کے نوٹفیکیشنز کرائیں ان کی میٹنگز بلائیں ہر سبجٹ کو ڈسکس کریں اور وہ ہی سب سے بڑا فورم ہے اور اس کمیٹی کے جو بھی ایک ریزلٹ آئے گا اس پہ آپ اسی طرح بیعث کریں سپیکر صاحب کسی بھی سبجٹ کے لیے پورا دن بھی رکھ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہماری کمیٹی ہوئی کمیٹی کی ترتیب آئی ہو سکتے آپ راضی بھی ہو جائیں ہو سکتے آپ نہیں بھی ہو اور پورا دن رکھا جائے گا پھر اس پہ بیعث بھی کی جائے گی پھر بات بھی کی جائے گی میرے خیال سے جی سنا صاحب جس بات کی طرف تھوڑا سا بات کر رہے تھے وہ ایک کام ایسا ہے جو حکومت کرتی ہے یعنی کہ اگر ہم پانچ سال کا ایک پلان بنائیں دیکھیں وہ پلان اچھا بنائیں برا بنائیں حکومت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے ہر سال بجٹ میں اس کو پیش کرتی ہے اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے اپوزیشن اس کو ڈیبیٹ کرتی ہے ہمارے ساتھ اتفاق بھی کر سکتی اس کا کریڈٹ ہوگا ہم لے جائیں گے اس کا کریڈٹ نہیں ہوگا وہ ہم اس کا نقصان بھی ہم اٹھائیں گے اپوزیشن کبھی نہیں اٹھائے گی یس اپوزیشن اپنی سٹینڈنگ کمیٹیز کے تھو اپنی بجٹ کمیٹیز کے تھو اپنی سفارشات ضرور دے سکتی ہیں سنا صاحب یقینی طور پہ ان سٹینڈنگ کمیٹیز کیونکہ ہر سٹینڈنگ کمیٹی کے ایک ریپورٹ آئے گی ایڈیکویشن پالیسی پہ آئے گی ہیل پالیسی پہ آئے گی ریکروٹمنٹ میں بھی آ سکتی ہے ڈیولپمنٹ میں بھی آ سکتی ہے اور اس میں بہت ساری جیسے ہم نے نیشنل اسیمبلی میں بھی دیکھا ہے اور سینٹ میں بھی دیکھا ہے بہت ساری تجابیز ایسی آتی ہیں جن کو گورنمنٹ پر اون کرتی ہے اور ہاؤس پہ اس کو اکنالج بھی کرتی ہے تو میرے خلال ہم اس طریقے کار سے اگر اس ہاؤس کو چلائیں گے یہ ہاؤس بہت اچھا چلے گا اور آپ یقین جانیے گا کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے میمبرز ہیں جو پہلی دفعہ ہیں جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنے ہیں اور شاید ان کو ایکسپیرنس نہیں ہے سٹینڈنگ کمیٹیز کا میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا حالانکہ آپ پوزیشن گمٹ کی طرف سے ہم کبھی کبھی یہ بات کہہ نہیں سکتے آپ اس آپ سٹینڈنگ کمیٹیز کے اپنے رولز کو پھر سے فریم کریں سکندر صاحب ماشاءاللہ سپیکر رہ چکے ہیں آپ کے جو رولز ہیں وہ فریم ہی بہت عرصے سے نہیں ہوئے تو آپ اپنی اس میں طریقے کار کو اور وضع کریں اور بہتر کریں سٹینڈنگ کمیٹیز کو مزید اختیارات دیں ان کا جیورسڈکشن بنائیں طریقے کار بنائیں آپ سینٹ میں جائیں آپ نیشنل اسیمیلی میں جائیں میں اور آپ بہت دفعہ جاتے ہیں بہت آثورٹیٹیو کمیٹیز ہوتی ہیں سب کو بلاتی ہیں تو میرا ایک مشفرہ جی چونکہ یہی ہوگا کہ ابھی پہلی کمیٹیز بنی ہیں پہلی کمیٹیز میں کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے کوئی بات ہی نہیں گئی ہے اور ہم اس کمیٹیوں کو نظرانداز کر کے ہم پھر بولیں کہ جی کئی اور جائے اعتماد کریں اپنی کمیٹیز میں مرخل چیزوں کو بیجیں تاکہ اس میں چار دن لگائیں پانچ دن لگائیں ایک بحث مباعثہ کریں سیکٹریز کو بلائیں اوفیسز کو بلائیں ایک ریپورٹ ترتیب دے دیں ایک ہفتے دس دن کے اندر کل میرخل آپ ریکوزیشن بیج دیں تو چیئرمنٹ کنسرن اپنی میٹنگ بلائیں گے اور ہم اگلی اجلاس میں اس پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور جہاں اگر کوئی ہاؤس مطمئن نہیں ہوتا سپیشل کمیٹی دیفرنٹلی اس سیچویشن کے بعد ایک بن سکتے ہیں